ایک بہت ہی خاص بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی جو کافی عرصے سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں ہمیشہ بھول جاتی تھی آج مجھے یاد آیا تو میں نے سوچا آپ تو ضرور یہ بات شیئر کروں اور سلمہ کو بھی میں نے کوئی ایک ڈیٹھ ہفتہ پہلے یہ بات کہتے سنا کہ مریم آف کیمرہ تو کچھ اور ہے آن کیمرہ کچھ اور ہوتی ہے ستارہ کے لیے وہ کیا کیا باتیں کرتی ہے یہ وہ تو جناب اس بات کی حقیقت مجھے لگا کہ ضرور آپ لوگوں سے شیئر کر دینی چاہیے اس وقت سے میں سوچی تھی مگر وہی بات ہے کہ سکپ ہو جاتا تھا آج مجھے یاد آیا تو آپ لوگوں کے پیش خدمت رکھتی ہوں بات کو دیکھیں جی کافی عرصہ پہلے مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ کوئی ڈھائی تین ہفتے جب ان کی وکیرن باجی جو ہیں کافی ایکٹیف تھی ان کے ساتھ بڑی یس تھی سلمہ کے ساتھ اور اس طرح کی آپس میں کی باتیں تھیں تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ فون کیا انہوں نے کہا کہ میں پاکستان سے آئی ہوں بڑے چیزیں لے کے آئی ہوں یہ یہ چیزیں ہیں پلانی چیزیں ہیں اور تم سٹیپ پیک ہو جاؤ اور ایک لاف ڈالر لے لو اور پلانا پلونا ٹمکانا یہ اس طرح کی بڑی باتیں ہوئیں اور فن وے میں چیزیں انہوں نے اچھی خاصی میزہ شیئر کی اور وہ ایچ اور ایوریتنگ میرے پاس ریکارڈڈ ہے پورے چار گھنٹے کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے جی جناب میرے پاس موجود ہے کہ کیا کیا باتیں انہوں نے شیئر کی اور خاص بات ایک اور آپ کو بتاؤں ان کی کس سے کیا بات ہوئی ہے وہ سارے کے سارے سکرین شاٹ میرے پاس آئے ہیں کہ یہ کس بیس پہ کس طرح سے لوگوں سے ویڈیوز بنواتی اور ڈیلیٹ کرواتی یا ٹاپک کونسا ان ہونا ہے کونسا آؤٹ ہوں ہے سارے کے سارے سکرین شاٹ جو ہیں وہ میرے پاس ثبوت کے طور پر ہیں وہی بات ہے کہ ہم اس طرح کے پنگوں میں پڑھنا نہیں چاہتے ورنہ کیا سے کیا اور ویوز اور چکروں میں ہمیں جو یہ کہتے ہیں تو کیا کیا نہیں کر سکتے وہی بات ہے کہ ایک عورت ہونے کے ناتے بس ہم کہتے ہیں کہ جتنا ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بس اتنی بات کرنی چاہیے اس کے علاوہ ہمارا کوئی رائٹ نہیں بنتا تاکہ ہم ادھر ادھر کی سکرین شاٹ لگائیں سکرین ریکارڈنگ میں نے اپنے سیٹ سائٹ کیلئے کہا تاکہ کوئی غلط بیانی کرے تو میرے پاس وہ موجود ہو پھر اس میں مجھے تھوڑی بہت چوگلیاں چھوٹی سی گھریلو چوگلیاں ٹائپ بچوں کو لے کے یا کچھ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چوگلیاں ٹائپ میں نے مجھے کرنی پڑھیں کیونکہ اس لیول کی چوگلیاں تو چلیں حضم ہو جاتی ہیں مگر جس لیول کی وہ باتیں کر رہی تھی اس وہاں پہ مجھے یہی مناسب لگا کہ گھریلو عورتوں کی جو چوگلیاں ہوتی ہیں بس میں نے اتنی چوگلی کی تھی وہ بھی بڑی پلاننگ کے دماغ پلان کیا میں نے کہ یار اس طرح اس طرح کر کے یہ بات کر لیتی ہوں کیونکہ جب اس کو ٹرسٹ آ رہا ہے اور وہ منورنجن میری طرف سے بھی کچھ چار ہی ہے تو یہ منورنجن جو ہے بس میں اس حد تک دے سکتی ہوں جہاں پہ پھر میں نے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں جو بلکل بلکل گھریلو عورتوں کی جو چوگلیاں ٹائپ کی ہوتی وہ اس ٹائپ کی میں نے باتیں کی اور اس کے بعد جو ہے میں نے جو ہے ان کو وہ لولی پاپ جو وہ مجھے دینا چاہیے تھے میں نے وہی باتیں ان کی بات کے گھمایا اور مجھے لگا کہ یہ بات آپ لوگوں تک ضرور شیئر کروں کیونکہ چیزیں جو ہیں بات کچھ اور ہوتی ہے اور کر کوئی اور اپنے حساب سے کر دیتا ہے تو یہ بات سیم ایز ایٹیس جو ہے وہ میں نے ستارہ کو بھی بتائی اور ستارہ کو کہا کہ یہ مجھے مجبورن کرنا بڑا کیونکہ میری طرف سے بھی کوئی منورنجن وہ چاہ رہی تھی کہ کوئی منورنجن ہو کوئی چوگلی ہو کوئی ایسی چیز ہو جہاں وہ اس کو پتا ہو کہ ہاں مریم جو سن رہی ہے یا مریم کو جس لیول کی باتیں بتا رہی ہے یا جس لیول کی چوگلیاں مریم سے وہ شیئر کر رہی ہے وہ اس کے بدلے میں وہاں سے بھی اس کو کچھ لین دین والی بات تھی تو میرے چوٹی چوٹی دو تین چوگلیاں کیونکہ بہت مائنر سی اور اگر وہ چیزیں شیئر بھی ہوتی ہیں تو کوئی بھی ایسا مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ایسی بات ہوگی کیونکہ بلکل چوٹی چوٹی چوگیاں تھی مگر جو ان کی باتیں ہیں اور جو ان کی پلاننگ اور جو ان کے راست ہیں تو وہ میرے پاس کافی بڑی میداد بڑی تعداد میں ہیں تو اس لیے مجھے لگا کہ آپ لوگوں سے میں اپنی یوٹیوب فیملی سے اور اپنے پیارے پیارے سبسکرائبر سے یہ بات کر لوں تاکہ آپ لوگوں سے کوئی بات چھپی نہ رہے تو چلیں جی ویڈیو پوری دیکھیں اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حیشال ہیں امید آپ سب چھک تھاک ہوں گے مذہب میں ہوں گے زبردست ہوں گے میں ہوں مریم پاہد ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو اپنے چینل پر اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں آل نوٹفیکیشن کو سیلیکٹ کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو اپ ڈیٹ آپ لوگوں تب بروقت سلما یاسین کے سپورٹرز جو کہہ رہے ہیں اب ہوگا ستارہ یاسین کا ہر رشتہ یا فیملی کا ہر رشتہ ستارہ کا تھم نیل تھا بڑا مزے کا تھم نیل تھا اس میں جو چچا جی تھے نا ان کی پکچرز جو میں نے دیکھی میرا ہسائی رکا چچا جو ہے وہ کل یا پرسو کی لائیب میں وہ کسی میں کہہ رہے تھے کہ میں سرائی کی موویز میں کام کر چکا ہوں اور راموں میں تو مجھے لگتا ہے وہیں سے کہیں سے پوری باتیں آپ لوگوں میں کوئی تمیز اور تمدن نہیں ہے تہذیب کا جو آنچل ہے وہ آپ لوگوں نے کہیں لپیڑ لپاڑ کے علماری میں اس کو تیہ کر کے گسیڑ کے رکھ دیا ہے تو مجھے بڑی شرم آئی آپ لوگوں پہ کہ جناب آپ لوگ ایک عورت ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کا غم و غصہ جائز ہے چلیں ٹھیک ہے آپ اپنا اپینن رکھ دی ہیں آپ کا اپنا رائے ہے آپ لوگ اپنے غم و غصے میں ہر ایک کی تظلیل کو اپنا حق سچ اور فرس سمجھ کے اور اس طرح کے بقواسیات اور الزامات لگاتی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار ان کے ساتھ تو ہمارا کوئی سلام دعا تک ہمیں تو ان کا اصل نام بھی نہیں پتا اور یہ کس قدر ہماری ذاتیات پر انگلیاں اٹھاتی ہیں اور بات کرتی ہیں خیر یہاں پہ بات جو ہے وہ ان کی تربیت شو ہو جاتی ہے اس میں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر یہاں پہ میں ان کو ایک مفت کا مشورہ دینا چاہوں گی جو کہ دینا بنتا بھی ہے کہ دیکھیں جی چاچے پہ جو آپ لوگوں نے چاچے کے ساتھ جو کیے ہیں مجھے ہسی بھی بہت آئی ہے مگر تھوڑا سا مجھے عجیب لگا کہ دیکھیں آپ کو غمہ غصہ جو ہے وہ چاچے پہ ہے ٹھیک ہے چاچے پہ ہے مگر اس کے ساتھ جو پکچر ہے آپ کا کوئی اخلاقی فرس بنتا ہے آپ کا کہ جناب جی یہاں پہ اس کی پکچر کو بلڈ کر دی جائے وہ آپ لوگوں کے غمہ غصہ کا شکار کیوں ہو رہی ہے اس کا پکچر لگانا آپ لوگوں کے لئے کیوں ایسا ضروری تھا اور یہ کیا جرم نہیں ہے یہ کیا کرائم نہیں ہے کہ آپ کسی کی پکچر اٹھا کے اپنے غمہ غصہ کی وجہ سے یہ لگا دے تو آپ لوگ پلیس اس چیز کا احتیاط کریں اور امید ہے آپ لوگوں کو یہ میرا مخلق سانہ مشورہ ہم لوگوں کے رائے ایک جیسی نہیں ہیں اور ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں اور ہمارے بلکل بھی ذرا سے بھی نا خیالات ملتے ہیں اور نائی ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو بس ایک مجھے لگا کہ ایک اخلاق کی بات آپ کو سمجھا دی جائے کہ پلیس آپ کا غصہ کر چاچا ہے تو اس کے ساتھ جو پکچر لگائی گئی ہے اس کو آپ کو بلڈ کر دینا چاہیے تھا اس کی اپنی فیملی ہو سکتی ہے اس کی فیملی میں کوئی ایسے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں آپ کی اس پکچر کی وجہ سے اور میبھی یہ ایسی پرانے پکچر ہو اب وہ اپنے گھر میں یا کہیں بھی اباد ہو شاد ہو اور اس کی اس پکچر کی وجہ سے کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے تو آپ لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تو مجھے لگا یہاں پہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آسان لفظوں میں یہ بات سمجھا دی جائے کہ پلیس چیزوں کو اپنے ہی حساب سے نہ سوچا کریں نہ دیکھا کریں بلکہ دوسروں کی فیملیز کو بھی دیکھا کریں کہ اس کا ایمپیکٹ کیا ہو سکتا ہے آپ کا غم و غصہ تو ٹھیک ہے جہاں پہ بھی ہے کیوں آپ اتنی ذاتیات پہ اترنے کی کوشش کرتی ہیں جہاں ان کی پکچرز جو ہیں آپ کو آپ کی پکچرز کی وجہ سے ان کی زندگیہ خراب ہو جائے تو بہتر ہے کہ آپ جس پہ غم و غصہ دکھا رہی ہیں اس کو دیکھائیں اور دوسروں کے پکچرز کو اس طرح سے پبلکلی شو مت کریں اور یہاں پہ اب ہم بات کریں گے سلمہ یاسین کے سپورٹرز کے ہی کہ وہ ایک بات کر رہے تھے کہ سلمہ یاسین جو ہے ان کو تھریٹس ملے ہیں اس وجہ سے انہوں نے ویڈیوز کو ہائٹ کیا ہے تھریٹس ملے ہیں یہ بات بلکل نہ سمجھنے کی ہے اور نہ ہی ماننے کی ہے دیکھیں جی اگر تھریٹس دینے ہی ہوتے تو بہت سٹارٹ میں اتنا گند پھیلنے سے پہلے ہی تھریٹس دے دیے جاتے کہ بھائی اب بس کر جو یہ بات بار نہیں نکلنی چاہیے یا کچھ بھی ایسا ہوتا دو مہینے ہونے کو آئے ہیں اور اتنا زیادہ گند پھیل گیا ہے رائٹس پھیل چکا ہے اور اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ تھریٹس مل رہے ہیں ستارہ اور ساجد کی طرف سے تو یہ بلکل بھی بچوں والی باتیں مت کیا کریں اور اگر تھریٹس دیے ہی گئے تھے تو وہ تو لائف اسی طرح سے موجود ہیں جہاں تظلیل اور ستارہ کے بارے میں بہت غلط باتیں کی گئیں وہ لائف تو ویسے کی ویسے ہی ہیں اور دوسری بات یہ جو چیزیں ہائیڈ ہوئی ہیں ان کی اپنے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے نہیں مل رہے ایک طرف انہوں نے بقاعدہ طور پر اپنے ہس بینڈ کے پاسپورٹ کو کہا گیا کہ وہ پھاڑ چکے ہیں انہوں نے جب دیکھا پاسپورٹ پھٹا ہوا ہے یہ وہ اور یہ سب کے پاس ڈاؤنلوڈڈ ہے اور سکرینڈ ریکارڈنگ ہوئی بھی ہے کیونکہ اس فیملی سے ریلیٹر سب کو پتا ہے کہ جب بھی یہ کچھ اس قسم کی ویڈیوز بناتے ہیں یا تو وہ ہائیڈ ہو جاتی یا پرائیوٹ ہو جاتی ہاں سلمہ نے کافی دیر کر دی تو یہ ایک ایک مجھ سمید ہر ہر بندے کے پاس یہ ویڈیوز جو ہیں موجود ہیں تو ان کی اپنے ہی سٹیٹمنٹس میں کچھ تازات تھے کوئی سٹیٹمنٹس کا ہر فرق تھا اس لئے انہوں نے ہائیڈ کی ہیں ایک تھریٹس پروٹس اگر دے نہیں ہوتے تو بہت شروع میں ہی دے دیتے جو یہ کہا جاتا کہ اتنے رائیتہ پھلایا نہ جائے اور اس چیز کو ختم کہہ جائے اور وہ تھریٹس پھر سلمہ مان بھی گئی تو یہاں پہ تھریٹس دینے کی اور تھریٹس میں آنے کی بات کوئی نہیں ہے یہ سب غلط بات ہے اور جہاں تک ایک اور بات کہ ان کے ہی سپورٹس کہتے ہوئے سننے میں آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ازغر اور سلمہ سٹیپ بیک ہو رہے ہیں تو کمپلین تو سلمہ نہیں لے کے آئی تھی ستارہ اور ازغر کے خلاف تو ازغر اور سلمہ کیسے بیک سٹیپ ہو رہے ہیں یہ بات بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ سٹیپ بیک ازغر اور سلمہ اور کمپلین جو لے کے آئی تھی جو انصاف کی چیزوں کو لے کے آئی تھی وہ سلمہ ستارہ اور ازغر کے اگنسٹ لے کے آئی تھی تو اب سٹیپ بیک ہونا یہ کیوں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے بچوں کی بات نہ کی جائے اس لئے یہ سٹیپ بیک ہو رہے ہیں دیکھیں جی میں وہ واحد یوٹیوبر تھی جس نے پہلی ہی ویڈیو میں کہا تھا کہ سلمہ یہ چیزیں یا گھر میں ہونی چاہیے یا کوٹ میں چاہیے اگر یہ یہاں پہ آئیں گی تو آپ ہر چیز کے لئے تیار رہیں ریڈی رہیں ہر چیز کے لئے یہ میری سٹیٹمنٹ پہلی ویڈیو اور دوسری ویڈیوز میں موجود ہوں گی جہاں میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی ان کی خیر خواہی کے بنا پہ کہ پلیس یہ چیزیں جو ہے مت لائیں بہت زیادہ لوگ اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنا بیان رکھیں گے تو پلیس ان چیزوں میں احتیاط بڑھتیں مگر اس وقت نہیں ان کو سمجھ میں آئی بات اب ہر ہر لوگوں کو آپ نے ہر ہر رشتے پہ اپنے اپنے بنا پہ لوگ بات بھی کریں گے الزام بھی لگائیں گے پاتے بھی کریں گے کل کی لائف کوئی سی لائف میں آپ کی بیٹی کے لئے بہت زیادہ کچھ کہا گیا اس بنا پہ ہم بات نہیں کریں گے جب تک چیزیں جو ہیں پروس اور یہ وہ نہ ہو جائیں پروس آپ بھی جاتے ہیں تو زائد سی باتیں ایک بچی کے لئے نہیں گوارہ کہ کوئی کسی کے بارے میں اس طرح سے بات کی جائے یا کوئی اس طرح سے چرچہ کی جائے کیونکہ دیکھیں جی ستارہ جب میری لائف میں آئی تھی تو اس نے فوراں سے ہی کہہ دیا تھا کہ تمنا کے بارے میں میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گی وہ میری بیٹیوں جیسے ہیں جب ستارہ نہیں یہ کہہ دیا اور ہم بھی ایک بڑا ازام لگایا جاتا ہے کہ ستارہ کے ساتھ یہ ہے یہ ستارہ نے کروایا یا یہ ستارہ بول رہی ہے پھلانا کر رہی ہے آج تک ہم سپورٹرز میں سے کبھی بھی میں سپیشلی میں اپنا نام لوں گی اور اپنے دوسری بہنوں کا نام لوں گی جیسے جازت زندگی ہوگی پشتون ریاکشن ہوگی سالیا فوڈزین ولاغ ہوگی لائف ایم چے اور تانیا فوڈین ولاغ اور سوش سسٹر ملچنوشین ملتانی یہ ہم سب ہو گئے یہ لوگ میرا فاتمہ آمنہ ریاکشن ہم لوگوں نے کبھی بھی کبھی بھی دلشاعت ریاکشن ہو گیا بھائی ہم نے کسی بھی سپورٹرز نے کسی بھی ان کے رشتے کو ٹارگٹ نہیں کیا کبھی بھی ہم نے ٹارگٹ نہیں کیا کہ بھائی یہ اس کا کریکٹر ایسا ہے نہ ہم نے نینا پہ بات کی نہ شارخ پہ بات کی نہ دل پر پہ بات کی نہ بابر پہ بات کی نہ ان کی وائپس پہ بات کی نہ ان کے سلمہ کے بچوں پہ بات کی نہ کسی بھی بچوں پر ان کے کریکٹرز پر بات کی آپ ساری ویڈیو اٹھا کے اس سائٹ سلمہ کی پارٹی کے لوگوں کو دیکھ لیں کہ اس نے کس کس رشتے کو کہاں کہاں نہیں اچھالا اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ستارہ کے فون پر لگے رہتے ہیں یہ ہوتا ہے فلا نہ ہوتا ہے ٹمکا نہ ہوتا ہے اور اگر ہم فون پر لگے ہوتے ہیں تو اب پھر ہم پھر وہ ہمیں بتاتی کہ بھائی جی اس ٹاپک پر بات کریں اور ہم کرتے ہم وہ کہتی ہمیں اس ٹاپک پر بات کریں اور ہم اس طرح کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں یہ تو صاف ظاہر ہے کہ سلمہ نے آپ لوگوں کو دل بھائی آسین کی لئے بولنے کے لئے کہا تھا اور آپ کی اپنے ہی سلمہ آپ کی ہی اپنے چیلے چپاٹے جو ہے وہ آپ کے بارے میں آپ کے سامنے ہی آپ کے عزیز ترین رشتے جو کہ آپ نہیں رہے ان کے باروں میں عورتوں کے بارے میں بات کر رہیتے تھے اور خاموش آپ نہیں کرواتی تھی means آپ نے ان کو allow کیا ہوا تھا وہاں پہ کل جب ستارہ پرسو میری live میں آئی تھی تو اس نے منع کر دیا تھا کہ نہیں جی ایسا نہیں تو فرق ہے ہم نہ کسی کے باتوں میں آتے ہیں نہ کوئی ہمیں guide کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ہمیں اس طرح سے چلا سکتا ہے تو لہٰذا یہاں پہ ادازہ لگا لیں کہ کون کس کے کہنے پہ چلتا ہے چلیں جی اب last میں ہم بات کر لیتے ہیں most favorite haters کے بہت یہاں بھی لگنے والا شخص جو ہر دل عزیز ہوا ہے ہر دو دن بعد اس کی یاد haters کو آتی ہے پتہ نہیں کیوں یاد آتی ہے تو میں آج بات کرنے چاہوں گے اجاز شاہ کے اجاز شاہ کی تصویریں لوگ thumb nail پہ لگاتے ہیں اس کی بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں جہاں کبھی ازغر کی بات اور سلمہ کی بات کو تھم یعنی کہ روکنے کے لیے اس کو کم کرنے کے لیے اس کی hype کم کرنے کے لیے اجاز شاہ کا نام جو ہے وہ again and again جو ہے وہ چیزوں کو لے کے آتے ہیں اجاز شاہ کون ہے ایک دفعہ انہوں نے رچ کے باتیں کر لیں کہ یہ فلانے کا باپ ہے یا اس کا بیٹی وہ ہے اس کا فلانے یہ رشتہ ہے پھر rings اور picture جب ان کا دل نہیں بھرا اور پھر دوبارہ سے ازغر اور سلمہ کی بات جو ہے وہ پیک پکڑ گئی تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ سوچا انہوں نے آپس میں کہ جناب اس کو پھر آپ کم کرنا ہے اور پھر اجاز شاہ کی گڑی کو یہ چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک دو لوگوں نے کچھ اپنی کسی پوسٹ وغیرہ میں بھی یہ بات شیئر کیے کہ سوشل میڈیا پہ آ کے یہ بات کرنی چاہیے ستارہ کو تو میرا بس یہ کہنا ہے کہ ہمارا ہمارا کسی بھی سنس میں کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کی پرسنل لائف میں جا کے گھسیں اور اس کے بارے میں بات کریں اور اس کو بولیں کہ آ کے تم اپنی سوشل میڈیا پہ بات کرو اس طرح بہت سے لوگ پھر اپنے چٹے کٹے جو ہیں وہ پہلے لائکے بتائیں کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہے ہمارا رشتہ یہ ہے ہمارا فلانا بوائی فرنڈ تھا ہمارا اس کے ساتھ اتنا عرصہ چکر چلا اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور میری اتنی گل فرنڈز تھیں ہماری اتنے بوائی فرنڈز تھے اور اتنے ہمارے بریک اپ ہوئے وہ سارا کچھ ہر کوئی اپنا لائکے رکھے اور اپنا سرٹیفیکیٹ اپنے ہاتھ میں دکھائے کہ جناب یہ میرا سرٹیفیکیٹ ہے اے ویکو میرا اور اب آپ لوگ اپنا دکھاؤ تو یہ بھی رائٹ کسی نے نہیں دیا وا کہ آپ کسی کا سرٹیفیکیٹ ہاتھ میں لے کے گھومیں اور اپنا دکھائیں اور لوگوں سے بھی پوچھیں یہ بھی رائٹ کسی نے کسی کو نہیں دیا وا تو یہاں پہ جب 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 ازغر اور سلمہ کی بات کو روکنے کی بات آتی تو اب اجاز شاہ کو لے کے آ جاتے ہیں آپ اپنے ہی غم و غصے کے حساب سے اجاز شاہ جو بھی کون ہے کیا ہے اس کے آپ لوگ گھر اس کے رشتے اس کی بھی شاید بیوی ہوگی اس کے بھی کوئی فیملی ہوگی اس کے بھی کوئی آگے پیچھے ہوگا جو اس پکچرز کو اور اس طرح سے آپ لوگوں کے غلط غلط بیانات کو دیکھ کے ہرٹ ہوتے ہوں گے اور اس کی فیملی بھی اس میں آپ لوگ غلط وہی بات چاچا کی ساتھ جو لڑکی تھی اس کو لے کر کے آپ انہیں پکچرز لگائی ہیں یہاں پہ آپ ستارہ کو لے کر کے اجاز شاہ کو جوڑتے ہیں تو آپ ستارہ کو تو دسٹرائی کر ہی چکے ہیں یہاں پہ آپ اجاز شاہ کے لیے بھی کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں اس کی فیملی کو بھی دسٹرائی کرنے کی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے یہ جو بھی اجاز شاہ ہے اور جو بھی بندہ ہے اس کو چاہیے کہ یہ واقعی ہی اس چیز کو سیریس اس میں لے کہ بھائی میں سوشل میڈیا پہ ہوں کیا وہ یوٹیوبر ہے کیا آپ لوگوں کا رائٹ پڑتا ہے کہ وہ اس کی پکچرز کو لگا کے اور کسی سے پوچھا جائے کہ یہ کون ہے وہ کون ہے ہم نے کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ آپ پردے کے پیچھے آپ کے کتنے بوائی پینڈ ہے یہ لوگت اپنے طرف سے اندازہ لگا دیتی ہیں کہ فلانے کا بندہ جو ہے وہ اتنا بڑا ہے فلانے کا بندہ ہے تو مجھے لگتا ہے ان کے اپنے ہزبنٹس جو ہیں وہ پیچارے اخیر عمر میں آئے ہوئے ہیں ان کو کوئی اس طرح کے خوشی درکار نہیں ہے نہ یہ اپنے ہزبنٹس کو دیکھ کے خوش ہوتی ہیں یہ جب دیکھتی ہیں ہینڈس اپ بندہ ان کے ہاتھ کوئی لگیا ہے ان کے ہاتھ میں کوئی پکچرز آگئے تو اس کے بارے میں یہ بات کی بغیر ہے نہیں سکتی چاہے اس کے اگینسٹی بات کیوں نہ کریں یہ یہی صحیح اپنے تھرک جو ہے وہ پوری کر لیتی ہیں مجھے تو یہی لگتا ہے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائے گا یہیں پہ میں اپنے 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 ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں یہاں پہ میں یہ جو بھی مسٹر اجاز شاہ ہے تو مسٹر اجاز شاہ اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں میں نہیں پتا اگر آپ دیکھتے ہیں تو پلیز ان لوگوں پر ضرور ضرور کوئی نہ کوئی ایکشن ہے تاکہ ان کو پتا چلے اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ کسی کی پکچرز کو لگائیں اور اس کو جو ہے مزے لیں اور تھرک جھاڑیں اور اس کے اگینسٹ بات کریں اور اس کے بارے میں پوچھیں کہ کون ہیں آپ بتائیں بتائیں آپ کون ہیں تو پلیز اجاز شاہ اگر آپ مجھے سن رہے ہیں نہیں بھی سن رہے ہیں تو کوئی ایسا ہے جو اجاز شاہ تک یہ والی میری بات پہنچا سکتا ہے تو پلیز پہنچائیں اس بات کو کہ اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کی کریکٹر سیٹیفیکیڈ مانگنا یا اپنے پہلے دیں اپنے آپ کو کلیر کریں ہم بھی آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ بتائیں جناب آپ کی پرسنل لائف میں پہلے کتنے بوائی فینڈ رہے چکے تھے کتنوں کے ساتھ بریک اپ کیا ہے آپ لوگوں نے کتنے آپ لوگوں نے بلنڈر مارے ہیں وہ ساری چیزوں کو سوشل میڈیا پر لا کے رکھیں پھر آپ کو ستارہ بھی جواب دے گی اور اجاز شاہ بھی تو یہیں بھی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں امید آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے کیونکہ اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب تو بنتا ہے ملتے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ